دیکھو علماء دیوبن کے واقعات چل رہی تھیں الحمدللہ سارے تفصیل سے کئی علماء کے واقعات آئے اخیر میں حضرت مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہے ان کا نام ان کی تھوڑی سوانے آئے گی اور اس کے بعد حضرت مولانا یوسف جو ان کے بیٹے تھے اس کے بعد مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ جو امیر سالس تھے پھر اس کے بعد شورا بنی ہے جو آج تک چل رہی ہے کام پھر شورای نظام پر چلا گیا پھر کوئی مخصوص نہیں رہا تو انشاءاللہ ہم ابھی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کوئی تذکرہ کریں گے اس کے بعد پھر مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب کی جو دعوت چلی ہے اور ان کے کچھ ملفوظات سموان علیہ صاحب کے بھی کچھ جو کام چلا ہے تو گویا دعوت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کو دو چار درس ہوں گے تو اس میں مل جائے گے تو دیکھو ان کی ولادت جو ہے تیرہ سو تین جی میں قصبہ کاندھلا میں زلہ مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے ہیں کاندھلا یہ مشایق کا گاؤں ہیں جس میں بہت سارے مشایق پیدا ہیں مشایق کاندھلا سے مشہور ہیں مظفر نگر یہ انڈیا میں یوپی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے والد ماجد مولانا علیہ صاحب کے والد مولانا محمد اسماعیل صاحب اس زمانے میں دہلی کی نواحی بستی نظام الدین میں رہتے تھے جزت مولانا اسماعیل ان کے والد ہے جزت مولانا اسماعیل کے تین بیٹے تھے مولانا علیہ مولانا یحییٰ اور مولانا محمد تینوں عالم بنے مولانا یحییٰ بڑے تھے جن کے بیٹے حضر الشیخ الحدیث حضر زکریہ رحمت اللہ علیہ تھے ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے تو یہ ہے یہ مولانا اسماعیل صاحب کے بیٹے مولانا یحییٰ اور ان کے بیٹے مولانا زکریہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں مولانا محمد الیاس ان کے بیٹے مولانا یحییٰ جو حضرت جسانی تھے تو وہاں اسماعیل ان کا جو وطن تھا وہ کاندلہ تھا لیکن کاندلہ سے یہ بستی نظام الدین جو ابھی نظام الدین جو مرکز ہے حضرت نظام الدین جو مرکز بنا ہوئے دہلی کے اندر جو بنگلہ والی مسجد کہتے ہیں یہ کیسے کھلی یہ سب کو پتا نہیں ہوتا ہے تبلیغ کہاں سے شروع ہے اس کا تو پتا ہے یہ بنگلہ والی مسجد جو ہے وہ کسی بادشاہ جو موغل بادشاہ جو گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بنائی تھی جب ان کی فوج وہاں سے جا رہی تھی کسی علاقے میں تو وہاں انہوں نے قیام کیا اور وہاں ایک مسجد بنائی تھی جو بعد میں بن ہو رہی برسوں سے بن پڑی تھی اس مسجد کو سب سے پہلے کھلنے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ جی کیسے وہ کھولے کیا وجہ ہوئی تو رہتے تھے کاندلا میں لیکن حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہمیشہ ابھی بھی اندیا کے بعض دہاتوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسجد سے جب نکلتے خاص کر کے مغرب کے وقت میں تو باہر مسجد کے باہر لائن لگتی ہے اسے ہندو بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر کوئی پانی کو لے کر سمجھیں اس میں کھڑے ہوتے ہیں ابھی وہ ریواج بہت کم ہو گیا ورنہ پہلے بہت تھا تو ان کو یقین تھا کہ مسجد میں جو نمات پر کرائے گا وہ اس پر دم کر دیتے تھے کوئی بچہ ہے بچے پر دم کر دیا پانی ہے تو پانی پر دم کر دیا وہ لوگ لے کر چلے جاتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے دیتے تھے یہ ریواج بہت عام تھا تو اس زمانے میں تو زیادہ تھا ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ مسجد سے نکلتے تھے تو سب گاؤں کے ہندو ہو کوئی کا مسلم ہو کوئی بھی ہو سب آکے کھڑے ہو جاتے تھے تو اب یہ ہے کہ حضرت ماں اسماعیل صاحب اس طرح سے دم کرتے تھے کوئی کوئی گھر پہ چلا جاتا تھا تو ان کی دم کرنے میں اتنی اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ان لوگوں کو شفاہ دی کہ لوگوں کا یقین ہو گیا کہ ماں اسماعیل صاحب ہمیں دم کر دیں گے تو ہمارا بچہ صحیح ہو جائے تو یہ تو اب لوگوں کا تو بھیڑ لگنے لگی گھر کے باہر بھی یہ جو وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ بستی حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں کیسے گئے تو وہ لوگوں نے لوگوں کا دیکھا کہ لوگ تو بہت آ رہے ہیں تو ماں علیہ صلی اللہ علیہ سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر یہاں رہا تو یہ لوگ تو مجھے خدا بنا لیں گے کیونکہ پبلک تو بالکل پانگل ہوتی ہے جس سے شفاہ ہو جائی بس فر سمجھتے ہیں ان کی ہر بات وہی ہے تو کہیں میں لوگوں کا یقین غلط نہ ہو جائے وہ خدا سے ہٹ کر میرے پر نہ آ جائے تو انہوں نے بجائے دم کرنے کے اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا صرف ایمان کی حفاظت کے لئے کہ لوگوں کا ایمان خراب نہ ہو جائے دیکھو کیا سوچنے والے تھے تو انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور چلتے 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 یہ دہلی تک پہنچے اور یہ بنگلہ والی جو مسجد تھی جو آج مرکز ہے تو وہ مسجد میں آ کر انہوں نے دیکھا بند تھی اس کو کھولا اس کو صاف کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنی نمازیں شروع کر دی اور وہاں پر آ کر انہوں نے عبادت شروع کر دی تو اس طریقے سے ان کے والید مولی محمد اسماعیل صاحب اس زمانے میں دہلی کی بازو میں بستی نظام الدین اصل میں حضرت نظام الدین جو ہیں وہاں ایک والی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ بالکل مرکز جو بنگلہ والی مسجد ہے اس سے سو میٹر دو سو میٹر پر وہ ہے سو میٹر پر میں گیا ہوں وہ ایک درگاہ ہے بہت بڑے والی ہے تو وہاں پر ہر سال ارس ہوتا ہے لوگ ابھی بھی وہاں آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں ہندو مسلم سب آتے ہیں وہاں پر بیداد ہوتی ہے اور یہاں سے بیداد توڑی جاتی تھی بازو بازو میٹھا تو بستی نظام الدین میں رہتے تھے وہ حافظ قرآن اور فارق تحسل عالم تھے مولانا محمد اسماعیل عابید زاہید اور شبیدار بزرگ تھے وہ زبردست اللہ والے تھے ذکر عبادت ان کا مشغلہ اور کلام الہی کی تدریس ان کا مقصد حیات تھا جی اللہ کے کلام کی درس دیتے تھے اور ذکر و عذکار کرتے تھے اور یہاں آ کر وہ تنہا رہنے لگے آئیسا ایسا وہاں پر انہوں نے شروع کیا کچھ لوگ آتے گئے اور وہاں آ کر انہوں نے ایک جگہ بنا لی اور لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے انہیں قطوب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا کس کا مولانا اسماعیل مولانا محمد علیہ صلی اللہ علیہ نے حفظ کے قرآن کی دولت اپنے والد ماجی سے پائی انہوں نے حفظ کیا اپنے والد سے مولانا یہیہ صاحب جب نو سال کے تھے یا سات سال کے تھے جو پہلے گیا ہے نا کہ وہ حفظ قرآن ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے حضرت شیخ الحدیث حضرت زکرہ رحمت اللہ علیہ وہ سات سال کے تھے ابھی تک تو ان کو علب بابی شروع نہیں کرائی تھی دیکھو ماباپ کی نیکی کا اثر اولاد پر کتنا پڑتا ہے یہ دیکھو انہوں نے اپنے والد سے حفظ کیا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ حکر اور فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابے بھی اپنے والد سے پڑی پھر ان کے بڑے بھائی مولانا محمد یحیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے ساتھ گنگو لے گئے یہ قصبہ ان دینوں حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی ذات عالی صفات کے سبب علماء اور صلاح کا مرکز بنا ہوتا ایک قصبہ یعنی گاؤں ہے دیہات ہے جو اُس زمانے میں تمام علماء اور صلاحہ کا مرکز بنا ہوتا ہے مولانا رحمت احمد گنگو رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لوگ آتے تھے دور دور سے بڑے ولی بھی تھے بڑے عالم بھی تھے ان کے کئی خلفاء تھے کئی ایسے علماء تھے ان کے شاگیر تھے جو دنیا میں جا کر کام کیا تو علماء اور صلاحہ کا مرکز بنا ہوتا آج بھی اگر اللہ توفیق دے یوپی میں جانا ہو تو ان جگہوں کو دیکھے یہ بڑی برکت والی جگہ تھانہ بوان ہیں گنگو ہے پھر یہ یہ کونسا جگہ بتایا کاندلہ ہے سمجھے نا یہ سب مشایق کی جگہ ہے تو فرمایا تو وہ علماء کا مرکز بنا ہوتا علماء اور صلاحہ کہ وہاں آتے تھے مولانا علیہ صلی اللہ علیہ گنگو میں آٹھ نو برس رہے اس وقت یہ چھوٹے تھے بچپن گویا ان کی گودھ میں گزارا ہے مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ کی گودھ یہاں ان کی بہترین اخلاقی اور دینی تربیت ہوئی مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا شرب بھی حاصل ہوا جی اور تیرہ سو چھبیس ٹینٹی سکس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہ درس میں شرکت کے لئے دیوبند پہنچیں شیخ الہند کا بھی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے جو داراللوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگیر تھے وہاں ترمیز اور بخاری شریف کی سماعت کی اس کے بعد برسو اپنے بھائی مولانا محمد یہیہ صاحب سے حدیث پڑھتے رہے حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے سلوک کی تکمیل کی مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالقادر رائی پوری جن کا تذکرہ کل گیا گجستہ گیا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے سلوک کی تکمیل کی اور مدرسہ مظہر علم سہارنپوری میں مدرس ہو گئے وہاں علیہ صاحب وہاں پڑھانے بیٹھ گئے کیونکہ ایک دارالوم دیوبن ہے اور ایک مظاہر علوم ہے سہارنپور میں ایک دوبن میں ہے ایک سہارنپور میں ان کا کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو سہارنپور میں یہ حدیث کا درس دینا شروع کر دیا تیرہ سو چوتیس میں آپ نے حج کیا تیس سال کی عمر میں ایک سال بعد بڑے بھائے مولانا یحید صاحب کا انتقال ہوا تو آپ بستی نظام و دنے مستقل قیام کے لئے دہلی آگئے اب ہوا کیا کہ مولانا یحید صاحب نے اس مسجد کو کھولا انہوں نے چند میواتیوں کو وہاں پر جمع کیا اور ان کو کچھ کیونکہ مولانا ان کے جو والد تھے مولانا اسماعیل ہوتر ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھی گاؤں کے اندر بڑی زمینیں تھی بڑے مالدار گرانے کے تھے لیکن صرف اس لئے کہ کہیں لوگوں کا یقین خراب نہ ہو جائے اور اپنا بھی یقین خراب نہ ہو جائے تو وہاں سے چلے آئے نظام الدین کرتا بنگلہ والی مسجد میں اور وہاں آ کر انہوں نے باہر جو میواتی ہیں میوات سے لوگ پیدل دہلی شہر میں کام کے لئے آتے تھے اور وہاں سے پھر پیدل جاتے تھے تو پیدل آنے کا جو راستہ تھا بنگلہ والی مسجد سے گزرتا تھا اس وقت وہ جنگل تھا ابھی تو آبادی بن گئی یہ نیو دہلی میں شامل ہو گیا وہ پرانی دہلی تھی تو وہاں سے گزرتے تھے تو ماں اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر لوگوں کو کہتے تو کہاں جا رہے ہیں کہاں پر دہلی میں کہاں کتنا پرا دن کام کروں گے داڑی کتنی ملے گی تو اس نے کہا کہ جو بھی روپیہ دو روپیہ جو بھی انہوں نے بتایا تو وہ کہتے کہ میرے یہاں کام کروں گے کہ ہمیں تو کام چاہیے ہمیں تو پیسہ ملے شام میں کہ ہم آپ کا کام کریں گے تو وہاں سے لوگوں کو یہاں لاتے باہری دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ اندر لاتے یہ سمجھتے تھے ہمیں کام بتائیں گے تو وہ کہتے کہ دیکھو میں جیسا وضو کرتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم ہاتھ مدھو ان کو کچھ پتا نہیں اور مسلمان تھے لیکن ان کو اسلام کا کچھ پتا نہیں نہ مسلمان کے تھے ورنہ پورا ان کا لباس ان کی شکل و صورت ہندوہ نہ تھی تو ان کو کہتے تھے دیکھو اسے ہاتھ دھونا ہے ایسا چہرہ دھونا ہے میں جیسا کرتا ہوں ایسے تم کرو انہوں نے کیا پھر انہوں نے نماز پڑھتے وہ اقامت بھی خود کرتے نماز بھی خود پڑھاتے ازان بھی خود دیتے اب یہ پیچھے نماز پڑھتے پھر ان کو کلمہ سعی کراتے کچھ ذکر سکھاتے تو پورا دین اس طریقے سے ان کو کام پہ لگا دیا جب شام ہوئی تو ان کو ان کو پیسہ دیتے تو کہتے ہیں میاں جی یعنی ان کو کہتے ہیں حضرت جی آپ نے تو ہم سے کچھ کام تو کروایا نہیں یہ پیسہ کس کا ہم تو انتظار میں کہ آپ کچھ کام کرواؤں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ نماز پڑھی آپ نے کلمہ سکھا یہ کام کروایا یہ لوز کی مزدود تو وہ لوگ جو میوا تھی تھی بڑے خوش ہوئے کہ یہاں تو کوئی محنت زیادہ نہیں کرنی پڑھی اوپر سے ہمیں دین بھی سکھایا اور اوپر سے ہمیں پیسہ بھی ملا پھر وہ شام میں اپنے گھر چلے جاتے دیں تو یہ باتیں چلتی رہی چلتی رہی اندر اندر لوگوں میں تو اب لوگ یہاں پر آنے لگے کہاں بستی نظام الدین میں اور بنگلہ والی مسجد میں میوا تھی آٹھ دس جمع ہو گئے یہاں تک کہ جب ان کی جماعت سے ٹھیڑنے لگے پھر کچھ لوگوں نے کہاں کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو لے کر آگے یہاں تک کہ یہاں پر ایک مدرسہ شروع ہو گیا اور کچھ میواتی یہاں رہنے لگے اور حضرت نے کئی میواتیوں کو کچھ تو کچھ دین سکھایا اور بچوں کو بھی دین سکھاتے رہے تو اس طریقے سے بنگلہ والی مسجد میں یہ کام شروع ہو گیا ایک مدرسہ بن گیا اب مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا انتقان ہو گیا تو اب لوگوں نے ان میواتیوں نے سوچا کیونکہ میواتیوں وہاں مقیم ہوئے تھے انہوں نے سوچا اب ہمارے بچوں کا کیا اب یہ جگہ پر کون سنبھالے گا تو کسی نے بتایا کہ ان کے بھائی ہے دو جی تین بھائی مولانا یحییٰ ہے مولانا محمد ہے اور مولانا علیاس ہے تو انہوں نے کہا کہ تم ان میں سے کسی کو لیاو تو وہ مولانا محمد جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو لیاو تو مولانا محمد کچھ دن رہے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ مولانا علیہ صاحب کو لیاو کہ مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب اس وقت وہاں پڑھا رہے تھے سارنپور میں جیسے بھی بتایا تو وہ میوات ان کے پاس گئے کہ دیکھو تمہارے والد کا یہ لگایا ہوا مدرسہ ہے اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے ان کو ڈاٹ کے بھگا دیا میں ادھر نہیں آؤں گا میں تو یہی پڑھاؤں گا تو کسی نے ان کو بتایا کیونکہ میوات ہی تھے کہا ہم کو تو چاہیے کوئی استاد کہا کہ یہ جو مولانا علیہ صاحب یہ نہیں مانیں گے تم ان کے شیک کے پاس جاؤ ان کا شیک ان کو حکم کرے گا تو یہ جائیں گا تو وہ گئے پھر مولانا عبدالقادر رائیپوری کے پاس کہا کہ دیکھو ہمارے اس طریقے سے مولانا خلیل احمد صاحب پوری یا پتہ نہیں جو بھی دونوں میں دونوں ان کے شیک تو ان کے پاس گئے مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس کہا کہ دیکھو ہمارا مدرسہ ایسا ایسا ویران ہو رہا ہے اور ہم چاہتے کہ ان کو لے جائے تو پھر مولانا خلیل احمد صاحب پوری نے اپنے مولانا علیہ صاحب کیونکہ ان کے خلیفہ تھے اور ان کو حکم دیا بلے تمہیں وہاں جا کے سنبھالنا ہے تو مولانا علیہ صاحب بہت غصے ہوئے اور میواتیوں کو نظام الدین میں آنے کے بعد میواتیوں کو ڈاٹا کہ تم نے کیوں اس طریقے سے کیا ہے ٹھیک ہے اب میں تمہیں دکھاؤں گا بہت غصے ہوئے غیر لیکن ابھی حضرت کا حکم تھا شیک کا حکم تھا ماننا پڑا تو اس طریقے سے وہ یہاں پر آئے میں نے اس لئے پوری ترتیب اس میں نہیں تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا تو پھر ان کے بڑے بھائیں مولانا محمد یہایہ صاحب آئے اور ان کے جانے کے بعد جی تو یہ سلوک کی تکمیل مولانا خلیل احمد صاحب پوری سے انہوں نے کی اور مدرسہ مزار علم صاحب پور میں تیرہ سو چوتیس میں آپ نے حج کیا اور ایک سال بعد بڑے بھائیں مولانا یہیہ صاحب کا انتقال ہوا تو آپ بستی نظام الدین میں مستقل قیام کے لئے دہلی آگئے بستی نظام الدین میں ایک چھوٹی سی پختہ مسجد بنی ہوئی جو ہم نے دیکھی تھے ابھی تو بدل گیا پختہ مسجد اور ایک کچھا مکان تھا بازوں میں وہ مکان بھی ہم نے دیکھا ہے اور ایک خجرہ تھا جہاں بلکل مسجد سے لگ کرتے ہیں جو زمانے میں بنا کرتے ہیں مسجد کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی تھی کہ ایک مسجد ہوتی تھی اور بازوں میں ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں امام وغیرہ رہتا بلکل لگ کر اور وہاں سے امام نکلتا تھا اور ایک گھر ہوتا تھا تو ایک خجرہ تھا اور درگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصر سے آباد تھی یعنی حضرت نظام الدین کی جو درگاہ بھی تھی وہاں بھی تھی اور وہاں پر ایک چھوٹی سے آب آتی تھی چند میواتی اور غیر میواتی طالب الماف سے پڑھا کرتے تھے طلبہ کو چھوٹے بڑے اسباق بڑی کاویش سے پڑھاتے تھے یعنی بڑی محنت سے پڑھاتے تھے درس حدیث اصل میں مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہاں حضرت نظام الدین میں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تبلیگی جو ابھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھولا ورنہ حقیقت میں وہ جگہ تو ان کے والد صاحب نے کھولی تھی اور یہ تھی حقیقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کام کھولا اور وہاں سے پھر انہوں نے کام شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے تو انہوں نے بڑی مدد وہ مدد صاحب پڑھاتے تھے درس حدیث بھی ہوتا تھا آپ کا سب سے عظیم کارنامہ معالیہ صاحب کا تبلیگ کی تحریک شروع کرنا تھا یعنی دعوت و تبلیگ کا کام شروع کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھولا اس زمانے کے ایک نیا طرز کا کام تھا اس کا آگاز میوات سے ہوا یہاں کے لوگ برائے نام مسلمان تھے یہاں کے لوگ میواتی لوگ اس زمانے میں سب سے بڑے جاہل اگر ہندوستان میں گنے جاتے تھے تو میواتی تھے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کے پاس بھیجا وہ سب سے بڑی جاہل قوم تھی اور آپ نے ان میں محنت شروع کی تو مہاں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی جاہل قوم کے پاس بھیجا اور وہاں سے کام شروع کروایا کیونکہ ایسی جاہل قوم کے پاس روحانی طاقت زیادہ ہو تو کام کر سکتے تو وہ جمانی جاہلت والوں کے پاس ان عربوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور میوہ تعالیٰ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت مہاں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تو اور وہ کیا تھے برائے نام مسلمان تھے ورنہ میں نے بتایا ان کا لباس دھوتی جو ہندوانہ تھا ان کے سر پر چوٹی جو ہندوانی تھی اور پورا ان کے پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور نام خالی مسلمان کا تھا معاشرت زیادہ ہندو سے ملتی جلتی تھی تو حضرت نے شب و روز محنت کر کے اس علاقے میں بہت سے مکتب قائم کیے اس علاقے میں بہت سے مکتب قائم کیے یعنی میوات میں گئے کیونکہ ابھی تک تو مدرسہ صرف منگلہ والی مسجد میں تھا مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ مولانا محمد اور اس کے بعد مولانا علیہ صاحب پھر مولانا علیہ صاحب نے اس کو آگے بڑھایا کہ میوات گاؤں میں جا کر کیونکہ یہاں بچے زیادہ نہیں لاسکتے تو میوات گاؤں میں سفر کیا اور وہاں سفر کر کے وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب چھوٹے چھوٹے مدرسے جو قرآن کو سکھایا جائے جس کو ہم مکتب کہتے ہیں وہ انہوں نے چند جگہوں پر شروع کیا اس علاقے میں بہت سے مکتب قائم کیا اور آئستہ آئستہ اصلاح و تبلغ کا کام فیلنے اور اثر دکھانے لگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پر یہ کام کیوں کھولا پہلے تو مدرسی کے لائن میں تھے مکتب کیا اور یہاں تک کہ ان سارے مکتب پر محنت کر کے ایک میوہ کی بچہ حافظ قرآن بنا جب ایک میوہ تھی بچہ حافظ قرآن بنا تو اس کے لئے جلسہ رکھا گیا خوشی ہوئی نے لوگوں کو کیونکہ وہ قوم جو اسلام نہیں جانتی تھی وہ قرآن کو حافظ بن گیا تو حضرت مولانا علیہ السلام علیہ وآلہ کو بلوایا اور کہا آپ آئیے ہمارے پاس اور ہمارا بچہ حافظ ہوا ہے آپ دیکھئے کیونکہ جہاں جہاں مکتب قائم کی وہاں ایک ایک علیہ بٹھا دیا تھا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا جیب سے خرچ اس علماء کو دیتے تھے جو وہاں پڑھاتے تھے کیونکہ میوات ہی نہیں دے سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا مال جائدات تھی زمینیں تھی سب کچھ تھا مال جو وراثت میں ملی ہوئی تھی تو یہ اپنا خرچ سے ان کو جو حافظ بنا اور یہ جب اس گاؤں میں گئے اور دیکھا بچہ حافظ ہے لیکن اس کا لباس ہندوانہ ہے دھوتی اس کے سر پر چوٹی تو مہا علیہ صاحب نے سر پکڑ لیا حافظ ہے قرآن بچہ اس کا لباس نہیں بدلا اس کا سر اس کا چہرہ نہیں بدلا تو سر پکڑ لیا کہ اللہ یہ کیا ہوگا یہ بچہ حافظ ہے قرآن ہو گیا لیکن اسلام تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ انہوں نے اتنا غم کیا اتنا غم اور اتنے افسوس اور اس میں بیٹھ گئے اور اسی وہ تو جلسہ ختم ہو گیا واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی بات کہا کہ نہیں اس مدرسوں سے دین نہیں فیلے گا بلکہ یہ بچہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر کا ماحول ہندوانہ ہے وہ یہاں تو پڑا قرآن کو لیکن گھر ہندوانہ ریواج سے چلنا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کا پورا ظاہر جو ہے وہ ہندوانہ ہے اس لئے اب مجھے محنت کرنی پڑے گی کہ ان کے گھر کو بدلے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا انہوں نے کہ گھروں کو بدلنا ہے کیونکہ گھر بدلیں گے تو بچے کا لباس بدلے گا بچے کے شکل بدلے گی ورنہ حافظ قرآن بھی ہوں گے عالم دین بھی بن جائیں گے لیکن وہی کہ وہی دھوتی پہنے ہوئے ہوں گے تو ہندو اور مسلم فرق کیسے پڑے گا تو یہ بات ان کے دل پر لگ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ باتیں ساری کھولی جماعت کی شکل اور اس طریقے سے جو وہ کھلتے 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 آج دنیا میں فیل گئی اور واقعتاً اس کے ذریعے سے کتنے گھرانیں بدل گئے ان کے گھروں میں سے ہندوانہ رسمیں ختم ہو گئی اور سب کچھ ختم کر یعنی خالص اسلام پر آگئے یہ سب اس کی برکت تھی ورنہ علم بھی تھا اور رسم و رواج بھی تھا تو یہ ساری باتیں تھی تو انہوں نے دعوت تبلی کا منصوبہ بنے تبلی کی گشت شروع کیے پھر انہوں نے گشت سب سے پہلا گشت شروع کیا جو اللہ تعالیٰ ان کے پر خولا کہا اس طریقے سے کرو مولانا نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول اور ارکان یعنی کلمہ توحید اور نماز کی تبلیگ کرے سب سے پہلے دو ہی نمبر تھے کلمہ اور نماز کلمہ اور نماز لوگوں کا کیوں کہ لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا پہلے جماعت گشت میں جاتی تو خود کلمہ پڑتی اور اس کو کلمہ سکھاتی تھی اور کیا کہتی کلمہ سکھنے کے لئے مسجد میں آجا قرآن نہیں پہلے تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہوتا تھا پھر کلمہ صحیح کرا کر پھر ان کو نماز سکھائی جاتی تھی جب کلمہ ہی نہیں ہے تو ان کو سرہ کا کیا ہوگا تو گش کر کے دیکھو کتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر لوگوں کو کلمہ نے اور مسلمان تھے تو اس دعوت و تبلیغ کے کام سے جو اصلی شکل میں جب تھا تو کئی لوگوں کے کلمے صحیح ہوئے قرآن صحیح ہوئے پھر ان کی زندگیوں میں دین آیا ہے اور رسم و رواج ختم ہوا کہ نماز کی تبلیغ کرے پھر انہوں نے جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے بھیجنے شروع کی چند برس کے اندر اندر اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعت جانے لگی اور پورے برے صغیر میں اصلاح و تبلیغ کا کام ہونے حضرت جی کے زمانے میں تو ہندوستان میں ہی ہوا پھر حضرت جی مرانا اس سبحان رحمت اللہ علی کے زمانے میں ہندوستان سے باہر نکلا حجاز میں عرب میں اور حج کے زمانے میں ہوا پھر حضرت جی مرانا انام صاحب کے زمانے میں یہ کام پورے عالم میں فیلہ ہے جی تو یہ انہوں نے اس طریقے سے شروع کیا تھا تو انشاءاللہ ہماری یہ جو درس ہے اس کے بعد آگے کام کیسے کیسے فیلتے گیا کیا کیا ہوا وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنے تو تاکہ پتا چلے کہ دعوت و تبلیغ کام کیا ہے آج کی شکل نہ دیکھو اصل کام کیا تھا کہ اس سے کیا تھا وہ آج کی شکل تو ہے لیکن لوگ کرنے والے بیچارے کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس میں اسی داخل ہو گئے تو تو اصلاحی تبلیغ کی کام ہونے لگا اب حضرت جو تھے موانا علیہ السلام نہایت متوازے اور منکسر المزاج بہت ضعیف اور کمزور تھے ایک تو بہت توازو تھے آپ کے اندر بہت ہی فکر تھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر ایسے موانا علیہ السلام رہت اللہ علیہ وی ہمیشہ فکر مند رہ دیتے کیا ہوگا امت کا کیا ہوگا فکر مند رہ تھے آج ہمارے اندر سے فکر چلی گئی ایمان کمزور ہو گیا ان کا ایمان اس اعلیٰ درجے کا تھا امت کی فکر میں لگے ہو گئے تھے وہ بیٹھے تھے نظام الدین میں بنگلے والی مسجد میں لیکن فکر کر رہے تھے پورے عالم کی علم و فضل زہد و تقویٰ کے پیکر تھے آخری عمر تک جس دعوت و تبلیغ کو لکھ کر اٹھے تھے اس کے لئے کوشش کرتے رہے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کر دیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا سکے اور آپ تیرہ جولائی انیس سو چوالیس کو اپنے خالی کی حقیقی سے جاملے انیس سو چوالیس فورٹی فور ہندوستان کے آزادی سے پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے جی دعوت و تبلیغ مولانا کے نزدیک عاجز اور ضعیف اور مشغول انسان کے لئے اس محدود اور مقتصر زندگی میں اپنی مجبوری اور کمزوری کے ساتھ ایک تو زندگی محدود ہے تھوڑی سی زندگی پھر اس کے اندر بھی کتنی مجبوریہ اور کمزوریہ اور اس کے باوجود بھی آپ طویل ترین کسیر ترین اور مسلسل عجر و ثواب اور زخیر عمل کی صورت اخلاص اور احتساب کے ساتھ دلالت علی الخیر اور تبلیغ میں مشغولی کے سوا کچھ نہ تھی آپ نے پوری زندگی دین کے لئے وقف کر دی مجاہدہ اٹھانا فکر کرنا لوگوں کو بیجنا جہاں وہ جا سکتے تو وہاں جاتے تھے اور اپنے آپ کو لگا دیا دیکھو جب جا کے یہ دین آج ہم تک آیا ہے جتنے لوگ بھی اس درس کو سن رہے ہیں ان سب کو جو دین ملا ہے یاد رکھے ان کی برکتیں علماء بھی کام کر رہے تھے عمومی کام جو حضرت پر اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اور اس کی برکت سے آج ہم بھی میں بھی عالم ہوں اور میں آپ کو درس دے رہا ہوں یہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے کہ میرے والی صاحب اس میں لگے انہوں نے مجھے پڑھایا اور آج میں اس کام کو کرنا اور وہ کام میں لگے کیسے وہی تبلیغ والی ان کے پاس آئے ان کو لگایا تو ان کو اپنے اولاد کی فکر ہوئی آپ لوگ جتنے ہیں آپ نے اپنے اولاد کو لگایا آپ کیسے آئے آپ ہر ایک کو دیکھو تو 80% لوگ 90% لوگ اسے ملے گئے جن کو دعوت تبلیغ کی وجہ سے یعنی ان کو دین ملا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے اولاد کو عالم اور حافظ بنایا جی تو یہ اگر کوئی شخص دین بر روزہ رکھے اور رات بر نفلے اور ایک قرآن مجید روزہ نہ ختم کرے کوئی بھر کوئی شخص دین بر روزہ رکھے رات بر نفلے پڑے اور ایک قرآن مجید روزہ نہ ختم کرے یا لاکھوں روپیہ روزہ نہ صدقہ خیرات کرے تو بھی کسرت میں نورانیت میں اور قبولیت میں ان لوگوں کے عجرہ کو نہیں پہنچ سکتا جو انہوں نے کام کیا تھا جو دین کی محنت کر کے لوگوں تک ایدے کو میں کیا کر رہا ہوں میں آپ لوگوں تک دین پہنچانے کی محنت کر رہا ہوں کیا کرے میں سفر زیادہ نہیں کر سکتا دور دور تک نہیں جا سکتا لیکن آج کی سائنس نے جب ایسی چیزیں بنا دی ہے تو ہم محنت کر کے اپنے آواز کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں اور ایسی پہنچا رہے ہیں توجہ کے ساتھ ایسا لگتا جیسے سامنے بیٹھ کر آپ درس سن رہے ہو جی تو یہ کیا یہ محنت ہے اس لئے جس سے جو ہو سکے وہ اپنی محنت کرے لگے رہے اس سے اس سے کیا ہے کیا ملے گا اس پر جو نورانیت اور قبولیت جو ملتی ہے اس آدمی سے بھی زیادہ جو آدمی دین بر روزہ رکھے رات بر نفلے پڑے روزہ نہ ایک قرآن ختم کرے اس کو کتنا عجر ملے گا اس سے بھی زیادہ عجر اس کو ملتا ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے اپنا دین فکر اپنے دین کو بچا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو دین پر لانے کی فکر کرتا ہے جن کو ان کی دلالت علال خیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض نمازوں ارکان اور ایمان کا ثواب رات دین کے ہر لمحہ پہنچ رہا ہے کتنے لوگ نمازیں نہیں جانتے تھے نماز پڑھنے والے بن گئے کیا ان کا عجر ان کو نہیں ملے کتنے لوگ گناہوں سے بچ گئے کتنے لوگ زکاة نہیں دیتے تھے سارے فرائض مردہ ہو چکے تھے فرائضوں کو زندہ کیا سنتوں کو زندہ کیا بیدات فیل چکی تھی ان کی روپ رجر و انعام اور انوار و برکات کی صدیوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور وہ تو آج دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کو ان کے اکاؤن میں سارا عجر و ثواب جا رہا ہے وہ تو قبر میں جا کر آرام کر رہے ہیں لیکن ساری دنیا میں جو کام کر ہو رہا ہے اس کا عجر و ثواب ان کو مل رہا ہے ایک شخص کا عمل اس کی طاقت اس کے اخلاص سیکڑو آدمیوں کے عمل اور طاقت اخلاص انہماد کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا یعنی لاکھو آدمی اپنی طاقت اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے اور وہ جتنا عجر کمائے حضرت معاہ لیا صلی اللہ علیہ اکیلے اس سے بھی زیادہ عجر کمارہ ہے اس لئے مولانا شخصی عبادت اور نوافل پر ان میں پورے طور پر خود منہمی کرہنے ان کی انتہائی حرس اور شوق رکھنے کے باوجود اس متعدی خیر اور دلالت علی الخیر کو ترجیح دیتے یعنی خود اپنی عبادت کرتے اپنی نوافل میں مشہور رہتے اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں میں لوگوں میں چلو فیرو تاکہ لوگوں کے اندر دین آئے اور لوگ مجھ سے دین سیکھے اس کو انہوں نے ترجیح دی اس کو زیادہ امید کی چیز سمجھتے تھے ایک بزرگ جو اپنی عمر میں بڑے بڑے کام کر چکے تھے اور اب جسمانی انہیتات اور تنزل کے دور میں تھے ان کے ایک دوست کے ذریعے اس کا مشورہ دیا ان کا ایک دوست تھا اس کے ذریعے ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ میں خود کرنے زیادہ طاقت نہیں رہی وقت تک کم کام بہت زیادہ ہے اس لئے مسلحت اندیشے اور وقت شناسی کا تقاضہ اور تفقہ اور حکمتیں دینی ہیں کہ دوسروں کے عامال کا ذریعہ بننے کی کوشش کرے یہ دیکھو یہ بڑی عبادت ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی نہ کوئی دین پر آ رہا ہو کسی کے نماز صحیح ہو رہی ہو کسی کے سورے فاتحہ صحیح ہو رہی ہو کسی کا کلمہ صحیح ہو رہا ہو کوئی گناہ سے بچ رہا ہو کوئی صحیح راستے پر آ رہا ہو کسی کا گم دور ہو رہا ہو کسی کا ٹینشن دور ہو رہا ہو یہ زیادہ عجر و ثواب ہے کہ انسان خود اپنے نفلی عبادتیں کرے اسی کا نام تو دعوت ہے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرو کہ دوسروں کے عامال کا ذریعہ بننے کوشش کرے تقریر تحریر خطوط ترغیب کے ذریعے اپنے دوستوں اور بات ماننے والوں کو اس دعوت و تبلیگ کی طرف متوجہ کرے ان کے عجر و ثواب میں شریک ہو جائے جی تو آپ نے تقریر کے ذریعے بھی تحریر کے ذریعے سے بھی اور خطوط کے ذریعے سے تو اس طرف متوجہ کرے ان کے عجر و ثواب میں شریک ہو جائے جی تو دعوت کی بصیرت اس کا فہم دعوت کے تقاضوں اور اس کے نشوب و فراز کو سمجھنے میں حق تعالی شانوں نے ایک تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب کا دور تھا اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ لے کر دور تھا اس کے بعد مولانا انعام صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا انعام صاحب کو جس درجہ کا کمال اور ملک آتا فرمایا تھا اسی طرح دور بینی دور اندیشی اور رائی بھی اعلیٰ درجہ کی مرحمت فرمائی تھی جب جب آپ کی معاملہ فہمی دقت نظری تمام تر قوت روحانی ایمانی تو یہ مولانا یوسف صاحب کے تمام تذکرہ نگار اور وقع مولانا یوسف صاحب کا زمانہ مولانا انعام صاحب کا زمانہ ساتھ ساتھ رہے اور دونوں حضرت جی مولانا ذکرہ رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس ذکرہ رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب مولانا انعام صاحب مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں پورا پورا رہے لیکن خاموش رہتے تھے مولانا عیسیٰ صاحب تبلغ کی زبان تھی اور مولانا عنام صاحب خاموش رہتے تو صاحب الرائی تھے ان سے رائی لیا کرتے تھے جی جی تو ان سے رائی لیا کرتے تھے تو انہوں نے شروع شروع میں دعوت و تبلغ کے اندر چھے صفات چلائے دعوت و تبلغ کے دعوت و تبلغ کے چھے نمبر یعنی کلمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص نیت اور تفریغ وقت کے متعلق بعض نواقف لوگوں کا تاثر یہ ہے بعض نواقف لوگوں کا تاثر ہے کہ دین کو انہی چھے باتوں میں محدود اور منحصر کر دیا گیا ہے یہ سوال بہت سارے لوگ اٹھاتے رہتے کہ کیا ہے دین تو بہت سارا ہے چھے باتیں کیوں کرتے ہو اس کا جواب سنو حضرت مولانا اس کی تردید کرنے کے بعد ان چھے نمبروں کی غرض و غایت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہماری اس دعوت کی غرض جمیع ماجع بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگیوں میں آ جانا ہے یعنی ہماری اس دعوت کا مقصد کہ جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں وہ پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اب بتاؤ لوگ اعتراض کرتے ہیں چھے نمبروں کی ہمارا مقصد تو یہی پورا دین آ جائے لیکن پورا دین لانے کے لئے کچھ تو ابتداء کرنی پڑے گی تو یہ ابتداء ہے سمجھے نا تو زندگیوں میں آ جانا وہ نا سمجھ ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھے نمبروں میں محدود کر دیا محدود نہیں کیا اس دعوت کی غرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ زندگیوں میں آ جائے ان چھے نمبروں کی محنت کی غایت بھی یہی ہے احکاماتِ الٰہیہ میں ادنہ اور عالی ہونا یہ ایک دوسرے کے اعتبار سے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں کوئی ادنہ ہے کوئی عالی ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے کے اعتبار سے باقی نفسِ عمل کے اعتبار سے کوئی عدنہ نہیں ہے سب کے سب عالی ہے یاد رکھے عمل کے اعتبار سے سب عالی ہے لیکن لیکن وہ ایک دوسرے کے اعتبار سے بتا یہ ادنہ ہے اور یہ عالی ہے آج کل لوگ کہہ دیتے کہ میاں سنت ہی تو ہے یہ سنت ایک ادنہ درجہ ہے فرض عالی درجہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ادنہ ہے نہیں یہ ایک کے اعتبار سے فرائض کے اعتبار سے اس کا درجہ تو بتایا نیچے لیکن ویسے عمل کے اعتبار سے سب عالی ہے سنت بھی کالا درجہ ہے ہم میاں سنت ہی تو ہے کہ اس کو کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ایک عارف کا مقولہ ہے کہ ہاں وہ تو سنت ہے لیکن تمہارا لہجہ کافرانہ ہے ہاں وہ تو سنت ہے لیکن تمہارا لہجہ کافرانہ ہے آج ہم آج ہم جو بولتے ہیں سنت تو ہے لہجہ کافرانہ لہجہ ہے سنت کے ہم نے تحکیر کر دی بھئی سنت بھی بہت عالی درجہ کی چیز ہے یہ نہ سمجھو اس لئے فرائض کے اعتبار سے اس کو درجہ ادنا بتایا ہے عمل کے اعتبار سے فرائض کے برابر درجہ اس کا بھی ہے یہ بات کو ذرا سمجھو اس لئے دین کا جو ادنا درجہ ہے وہ بھی عالی ہے عمل میں ایک موقع پر فرمایا کہ چھے نمبر مقرر بنانے کے لئے نہیں ہے کہ ہم تقریر سیکھ لیں یہ چھے نمبر مقرر بنانے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ ان کے ذریعے خدا کا یقین اور معارفت حاصل کرنے کی فکر پیدا کیوں ہیں کہ خدا کا یقین اور معارفت حاصل کرنے کی فکر پیدا ہو اس لئے چھے نمبر کیا ہے یاد رکھے آج ہم اس کو رٹ لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں اور پھر مقرر بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا نمبر نہیں لگتا اب اس پر لڑائے جگڑے شروع کر دیتے ہیں ارے اللہ کے بندوں یہ تو خدا کا یقین اور خدا کی معارفت حاصل کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لئے یہ چھے نمبر پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لئے کہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا ان پر محنت کرنے سے جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ہی خدا کے احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا دیکھو اس پر محنت کرنے سے ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھے گا اتنا خدا کے حکموں پر چلے گا دیکھو خدا کے حکموں کا معلوم علم حاصل کرنا تو آسان ہے لیکن خدا کے حکموں پر چلنا یہ بقدر ایمان ہے اس لئے علماء علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن حکم پورے نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ ایمان نہیں بنا ہے اس لئے ایمان ہر ایک کو بنانا ضرور ہے جی تو فرمائے اتنا ہی خدا کے حکمات پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی جتنا ایمان میں زوف آئے گا اتنا ہی خواہشات پر چلنے کا مزاج بنے گا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا خواہشات پر چلے گا اور خواہشات پر چلے گا تو حکم کو توڑے گا کچھ حکم ادا کرے گا کچھ حکم توڑ دے گا کچھ نیکی کرے گا کچھ گناہ کرے گا کیونکہ خواہشات پر چلا ہے حضرت مولانا اپنے تقریروں میں اور مجلسوں میں مختصر اور جھچے چلے الفاظ میں ان چھے نمبروں کو اس طرح فرمایا کرتے تھے فرمایا کلمہ یعنی چھے نمبروں کو مختصر طور پر بات کرنی ہو تو کیا ہے کلمہ اور نماز کو لے کر کلمہ اور نماز کو لے کر علمِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی کے ساتھ سمجھے اپنا حق ماف کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا حق عدد سے گلی در گلی فیرنیت سے گلی در گلی فیریں گے محلہ در محلہ فیلیں گے گاؤں در گاؤں فیریں گے یہ مختصر چھے صفات ہو گئے گوھر کرو اس کو اس کو لکھ لے اگر مختصر چھے صفات بولنا ہے تو اس جملے کے اندر سارے صفات پر پورا دین آ گیا کلمہ نماز کو لے کر علمِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی کے ساتھ یہ آیا گا علم بھی آگیا ذکر بھی آگیا اور اپنا حق معاف کرتے ہوئے اکرام مسلم اپنا حق معاف کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے اکرام مسلم ہو گیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اخلاص ہو گیا گلی در گلی فیریں گے محلہ در محلہ فیریں گے گاؤں در گاؤں فیریں گے یہ خروج فی سو بھی لیا گیا یعنی تفریقِ وقت ہو گیا تو دھو گیا چھے صفات تو فرمایا اس طریقے سے بھی حضرت کبھی کبھی بولتے تھے حضرت مولانا مختلف مواقع پر ان چھے نمبروں کو جو توضیح اور تشریح فرمائیں اس کو ہم چھے نمبروں کی انشاءاللہ کل جو ہے پورے تشریح کریں گے تھوڑی تھوڑی کلمے پر تھوڑی نماز پر علم و ذکر پر انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ کیسے شروع ہوئی یہ جو ہے یہ اس کے اندر اس کی بات کرنا ہے اس کی دعوت دینا ہے اس کی مشک کرنے اپنے اندر تو اس کے اندر ہمارا ایمان بنے گا اور ایمان سے پھر ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا جی ایک مرتبہ بڑے زور و قوت کے ساتھ اس دعوت کے ذریعے دنیا کمانے اور اپنی جہاں میں اضافہ کرنے کو بڑی کمینگی کے ساتھ تعبیر کرتے ہو ارشاد فرمایا یعنی دعوت کے ذریعے سے دنیا نہیں کمانا ہے بلکہ دنیا کو خرچ کر کے دعوت کو حاصل کرنا ہے تو فرمایا جو لوگ دعوت کے ذریعے دنیا کمانا اور اپنی جہاں میں اضافہ کرنا یعنی میں بڑا وہ کہتا ہے میں بڑا کہتا ہے میں امیر وہ کہتا ہے میں مشورے میں تو یہ جو آیا اس کو تعبیر کرتے ہو ارشاد فرمایا جس طرح خدا نے یہ بیماری ہر ایک کے اندر گز جاتی جب انسان کام کرتا ہے تو اس پر حضرت نے فرمایا جس طرح خدا نے فرمایا ہے اسی طرح کام کریں گے تو فائدہ حاصل ہوگا ہماری تقریروں سے نہیں بلکہ عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یاد رکھو تقریر اور بیان یہ اصل نہیں ہے اصل عمل ہے بیان بھی اس لئے ہے تاکہ عمل میں زندگی آ جائے اس واسطے کام کرنے والوں کو اخلاص اور استخلاص کے ساتھ لگنا ہے کام کرنے والوں کو اخلاص یعنی کوئی گرز نہیں نہ بڑا بننے کی گرز نہ لوگوں کی عزت کرنے کی گرز نہ مال کمانے کی گرز نہ کسی سے ہمیں کوئی طلب کوئی نہیں اخلاص یہ ہے اور استخلاص استخلاص یہ ہے کہ اسی کام میں ایک سوئی کے ساتھ لگے رہو آٹھ دس کام ایک ساتھ مت کرو کیونکہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا ایک تو اخلاص کے ساتھ کرنا استخلاص کا معنی ہے لگے رہنا ایک سوئی کے ساتھ اس کام کو اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے تو بہت بڑی کمینگی ہے یعنی بہت بڑی نادانی ہے بہت بڑی جہالت ہے اگر اس کام کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اللہ ہم استقامت نصیب فرمائے ہم اپنی کتاہی کی وجہ سے اپنی دولت کو داگدار کر رہے ہیں کتاہی کی وجہ سے جو ایمانی دولت ہے اس کو ہم کمزور کر رہے ہیں تکبر ہر نیک عمل کو سڑا دیتا ہے تکبر جو ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کام کرنے کے بعد تکبر آ جاتا ہے تو فرمایا تکبر ہر نیک عمل کو خراب کر دیتا ہے خدا کا قانون ہے کہ جو اس کے لئے اپنے کو پست کرتا ہے جو اللہ کے لئے اپنے کو پست کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور جو ظاہر میں بڑا بنتا ہے خدا اس کو زلیل کرتے ہیں جو ظاہر میں بڑا بنتا ہے تو خدا اس کو زلیل کرتے ہیں آج کل تو اس پر لڑائی ہوتی ہے آج کل تو اس پر لڑائی ہوتی ہے کہ اس نے ہماری پوزیشن نہیں پہچانی مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں میں نے کتنا وقت لگایا میں نے کتنا بیرون میں وقت لگایا اور میں تو شورا کا آدمی ہوں اس پر لڑائی ہوتی ہے اس نے ہماری پوزیشن نہیں پہچانی خدا ہماری مغفرت فرمائے ہم تو خود ہی اپنے مو میاں مٹھو بنے بیٹھے ہیں مو میاں مٹھو بنے بیٹھے ہیں یعنی ہم خود ہی اپنا تعارف کرا رہے بھئی اس دین کی محنت میں اپنا تعارف نہیں اپنے کو مٹانا ہے وہ ہمیں نہیں پہچانتے تو اچھا ہے پہچانیں گے تو مسئبت ہوگی ہمارے لئے تکبر گز جائے گا اوجبہ جائے گا حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم جیسا کوئی جانور ہے ہی نہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم جیسا کوئی جانور ہے ہی نہیں کہ ہر وقت اپنی خیال میں مبتلا رہتے ہیں یعنی انسان جانور بن جاتا ہے تو یہ ہے ایک مرتبہ اجتماعی دعوت اور انفرادی آمال میں پیدا ہونے والے ایک نقص کو اس طرح بیان فرمایا اجتماعی دعوت اور انفرادی آمال کیونکہ ہمارے پاس دو کام ہیں اجتماعی آمال بھی ہے اور انفرادی آمال بھی ہے اس میں پیدا ہونے والے ایک نقص اس کے ذریعے سے ایک نقص پیدا تو اس طرح فرمایا پہلے جو جملہ تھا وہ کام کرنے والوں کے اندر جب اپنا بڑا پنانے لگا تو اور اس کے ذریعے سے دنیا کمانے لگے اور اپنی جان اپنا بڑا پنانے لگا تو اس پر یہ فرمایا اور ایک جگہ پر فرمایا جب استماعی اور انفرادی آمال پیدا ہونے والے ایک نقص کو دیکھا تو اس پر فرمایا اگر کوئی آدمی عالمی پیمانے پر تو دعوت کی فکر کرتا ہے عالمی پیمانے پر تو دعوت کی فکر کرتا ہے لیکن اپنی ذات میں وہ آمال نہیں لا رہا ہے یعنی فکر تو کر رہا ہے بہت بڑی بڑی لیکن اپنی ذات میں وہ آمال نہیں لا رہا ہے تو اس کی دعوت ناقص ہے یاد رکھیں آج دیکھو ہم کام کر رہے ہیں عالم کی بات پوری دنیا میں یوں فیل جاؤ اور یوں ہونا چاہے یوں ہونا چاہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات میں دین نہیں آ رہا ہے تو فرمایا وہ دعوت میں ناقص ہے تو مال ہوا اجتماعی آمال کے ذریعے سے انفرادی آمال کو زندہ کرنا ہے اپنی ذات میں دین کو لانا ہے سب میں آ گیا میری ذات میں نہیں آیا تو میں ناقص ہوں اور اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی آمال تو خوب کر رہا ہے ایک آدمی وہ ہے کہ جو عالم کی تو باتیں کر رہا ہے سب کو لگا رہا ہے لیکن خود کی زندگی میں نہیں آ رہا تو دعوت میں ناقص اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنی ذاتی آمال تو خوب کر رہا ہے لیکن اس کے دعوت کی فکر نہیں ہے تو اس کا عمل بھی ناقص وہ بھی ناقص کہ اپنی فکر کر رہا ہے اور باقی کچھ بھی نہیں لوگوں کی بیدینی پر اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کے سامنے اس کے گھر میں دین توٹ رہا ہے اس کو کچھ نہیں اس کے محلے میں دین توٹ رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں بس اپنے ذکر و اذکار مسئلہ میں جا کے پورے کر لیے بس وہ خوش ہے تو فرمایا یہ بھی عمل میں ناقص ہے تو وہ بھی ناقص یہ بھی ناقص اس لئے ہمارا کام اس لئے کہتے ہیں وہ افراد اور وہ تفرید اس کے درمیان میں چلنا ہے اس کا نام دین اس لئے ہمارا کام ان دونوں کو جوڑ کر اور جمع کر کے چلنا ہے تو اجتماعی عمال بھی ہو انفرادی عمال بھی ہو ان دونوں کے ساتھ چلنا ہے یہ جمع کر کے چلنا ہے اور دونوں کو اکھٹا کرنے میں لا محالہ قربانی بڑھانی ہوگی دونوں کو جمع کرنے میں قربانی ہوگی ایک آدمی دعوت کی فکر کرتا ہے اپنے انفرادی عمال چھوڑ دیتا ہے گھر کے تقاضے چھوڑ دیے بھی بچوں کے تقاضے چھوڑ دیے اپنی تصویحات چھوڑ دی تو یہ ناقص ہے اور ایک آدمی ہے بس اپنی خدمت میں لگا ہوا ہے گھر کی اور اپنے تصویحات اور اپنے قرآن اپنے سب کچھ لیکن لوگوں کے فکر میں نہیں لگا ہوا ہے تو یہ بھی ناقص اس نے فرمایا دونوں کو درمیان میں بیلنس رکھنا ہے اپنا کام بنانے کا تو فرلا محالہ قربان اس کو بڑھانی ہوگی جب دونوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے اور اس کام کو اپنا کام بنانا ہوگا یہ میرا کام ہے دعوت کا استعمائی کام بھی میرا ہے انفرادی کام بھی میرا ہے اپنا کام بنانے کا مطلب ہے کہ جب کبھی ہمارے اپنے تقاضے دعوت کے تقاضوں سے ٹکرائے تو ہم دعوت کے تقاضوں کو مقدم کر دیں گے اپنے تقاضوں پر اور اس کام کی کڑھن اور فکر میں ہم امت کو رو رہے ہو اس کام کی کڑھن اور فکر میں یعنی بے دینی کو دیکھ کر ہمارے اندر کڑھن اور فکر ہو ہم دین کو رو رہے ہو اور ہم اقوام عالم کی ہدایت کو رو رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دیتے اللہ ان کو ہدایت دیتے دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے یہ فرمایا کب جب لوگوں میں ہداوت یعنی استعمائی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جیسے خانکا والوں کو کہہ دیا بھائی یہ تو دین میں نہیں ہیں کہتے ہیں یہ تو اپنی فکر کرتے ہیں بس اپنی ذکر اور اپنے وہ اور اپنے اس کی پر یہ سب غلط باتیں ہیں وہ بھی ناقص ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ناقص ہے کہ ہمیں تھوڑا ان کا لینا چاہیے ان کو تھوڑا ہمارا لینا چاہیے اور دونوں کو مل کر چلنا چاہیے یہ انسان کامل بنتا ہے کہ اس کے اندر دونوں صفات لیکن حقیقت میں دونوں چیزیں جمع ہوگی جب جا کے انسان کیا دین مکمل ہوگا اور دعوت میں کامل ہوگا دائی کے لئے اس مبارک عمل میں ترقی کا میعار کیا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت کس قدر ضروری ہے اس کے مطالعے کی ایک مجلس میں فرمایا دعوت کے اندر دعوت کے اندر ہماری ترقی کا میعار یہ ہے کہ ہم قربانیوں میں آگے بڑھ سے چلے جا رہے ہیں ترقی کا میعار کیا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت کس قدر ضروری ہے تو فرمایا ہم قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو سنتوں کا احتمام نبی پاک علیہ السلام کا اتباع ہماری زندگیوں میں آتا جا رہا ہو گناہ چھڑتے جا رہے ہو سنتیں آتے جا رہی ہو اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ دعائی دینی اور ایمانی طور پر ترقی کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے محنت کرنے والوں کے لئے ہدایت کا وعدہ ہے اس لئے ہمیں جماعتوں میں نکل کر اپنی ہدایت کی نیت کرنی چاہیے اگر اپنی نیت نہیں کی اور دوسروں کی نیت کر لی تو جس کی نیت کی اس کو تو ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور جس کی ہدایت کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں کی لہذا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ دوسرا کل کریں گے تو انشاءاللہ چند دن تک یہ دعوت کو سمجھیں کیا تھا تو اس میں تینوں بزرگوں کی باتیں آئے گی مکس ہوگی اور یہاں تک کہ ہم چلے تھے داراللوم کی تاریخ کہ اس میں کیسے قربانیہ دی پھر اس میں کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے ان علماء کی کیسی زندگی تھی یہاں تک کہ مہا علیہ صاحب کے راستے مہا عصب صاحب مہا عنام صاحب یہاں تک کہ شورا بنے آج تک ہمارے سامنے سارے چیزیں آگئیں کہ کیسے چل رہا بھی انشاءاللہ ابھی سارا کام چل رہا ہے لیکن شورا کے ماں تہچل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے